بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما مثل طاحب القرآن کمتل عبل المعقلت ان آہد علیہا امسکہا و ان اطلقت ذہبت رواہ مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائے صاحب قرآن یعنی قرآن پاک پڑھالا جو مثال بدل اٹھاوا گرآہے جے کڑھیں انہ جی سار سنبھال لہن دو تا انہ کھے پانا وٹڑوں کے رکھا دو اے جے کڑھیں انہ کھے چھڑے جی دو انہ جی سار سنبھال لہن نکن دو تا حلو بھی دو پانا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن جے فرمان مبارک جو مطلب اے انہ جی وضاہ تینہ ترائے سجین کین شخص وٹڑ اٹھوں دو آ وہ اٹھا کھے دانوں پانی دن دو کھائن پیان جے لائے انہ جی سار سنبھال لہن دو تا اٹھو نوٹڑ موجود رہن دو پر جے کڑھیں انہ کھے چھڑے دن دو انہ جی سار سنبھال لہن دو تا اٹھو نوٹڑ ہلو بھی دو ایڈیا ترہ قرآن پاک جے کو شخص پڑھے دو تا انہ جی سار سنبھال لہن نکے لہنی لازمیا یعنی انہ جی مثلا عمل کرنوا انہ جی تلاوت جاری رکھنیا روزانو بابندی سا انہ جی تلاوت کندو رہے پڑھن دو رہے تا اوہ قرآن پاک انہ وٹڑ موجود رہن دو جے کڑھیں انہ کے چھڑے دی دو انہ جی سار سنبھال نلہ دو انہ جی تلاوت نکہ دو انہ جی مثلا عمل کرنوا چھڑے دی دو تا قرآن پاک انہ وٹڑ ہلو بھی دو دیکھ کرے ایساں کے گرجے تا ایساں قرآن پاک جی تلاوت کندہ رہوں پانجے گھرن میں یعنی برکتہ ہے جو کوئی قرآن پاک پڑھا دعا تا انہ جی گھر میں برکتی دیا انہ جو گھر آفات ہیں بلیات کا محفوظ رہا دعا اللہ تبارک و تعالیٰ تمایہ سانکھے قرآن پاک جی سلا ورکہ ہمیشہ کرنے جی توفیق اطاف فرمائے عمل کرنے جی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم